دوستو سردیوں کا موسم آگے ہے اور اب سبی کو سردی زخان کی شکایت ہونے لگی ہے تھنڈی کے موسم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ تھنڈی لگتی ہے یعنی وہ جرہاں سا بھی باہر نکلتے ہیں یا تھوڑا بہت تھنڈا پانی استعمال کر لیتے ہیں یا پھر اکتوبر اور نومبر یا دسمبر کے مہنے میں ان کو بہت تھنڈی لگتی ہے گھر میں اگر دس افراد ہو اس میں سے ایک افراد ایسا ہے یعنی ایک آدمی ایسا ہے جس کو بہت تھنڈی لگ رہی ہے تو اس کے لیے میں کچھ ہومی پیتک دوا بتانے والا ہوں جس کے استعمال سے آپ کو تھنڈی کم لگے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بار بار سردی اور زخان اگر آپ کو ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا یہاں تک کہ آپ ایک ریگولر آدمی کی طرح تھنڈی اور گرمی برداشت کرنے لگیں گے دوستو میرا نام ڈاکٹر عتیق ہے اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کا سواگت ہے اگر آپ اس ویڈیو میں پہلی بار آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کچھ ایسی ہومیپیتک میڈیسین لیکن یہ میڈیسین ہومیپیتک زیادہ تر انہی دوے سے بنائی گئی ہے جو ہمارے گھروں میں عام طور پر ہماری دادی ماں یا نانی ماں ہم کو بچپن میں سردیوں کے موسم میں پیس کر کوٹ کر کھلایا کرتی تھی لیکن ہومیپیتک میں ان دواؤں کو اس کا ارک نکال کر یعنی اس کو نچوڑ کر اس سے ہومیپیتک دواؤں بنائی گئی ہے جن کا استعمال تھنڈی سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے آپ چاہے تو اس کو یونانی طور پر آریویدک طور پر یا پھر ہومیپیتک کوئی بھی میڈیسین کہہ سکتے ہیں جیسا کہ یہ ایک نیچرل میڈیسین ہے اس دوے کے استعمال سے آپ کو تھنڈی کا احساس کم ہو جائے گا تھنڈی میں بھی گرمی کا احساس ہوگا آپ کو بہت زیادہ تھنڈی بھی نہیں لگے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بار بار سردی خانسی یا بلگم بہت زیادہ بنتا ہے تو وہ بھی نہیں بنے گا دوستو میرا نام ڈاکٹر اتیق ہے اور میں کچھ ہومیپیتک میڈیسین بتانے والا ہوں جس کے استعمال سے آپ کافی حد تک آپ کی امنٹی پاور بھی بڑھ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر ایمپرومنٹ آئے گا آپ کے اندر گرمی اور شدت کا احساس بھی ہونے لگے گا ہومیپیتک میں تین میڈیسین ہے جس کا استعمال ہم مدر ٹینچر میں کرنے والے ہیں دوستو ہومیپیتک میں تین ایسی میڈیسین ہے جس کا مدر ٹینچر استعمال کرنے سے ہم کو یہ دواب بنا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی جو میڈیسین ہے اس کا نام ہے اسواغندہ اسواغندہ کیوں پاور میں یعنی کہ مدر ٹینچر میں لینا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اسوہ گندہ جو ہوتا ہے یہ زیادہ تر نیچرل انٹی بیٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسوہ گندہ کو کولڈ کوف یعنی سردی زکھام اور بلگم کو ختم کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے میل میں جو پاور کے لیے امیڈی پاور کو بڑھانے کے لیے بھی اسوہ گندہ کا استعمال کیا جاتا ہے ہماری یونیڈی پاور کو بڑھانے کے لیے بھی اسوہ گندہ کا استعمال کیا جاتا ہے ڈائیجیشن کو صحیح کرنے کے لئے بھی اسوہ گندہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ ہمارے میٹو بولیزم کو بڑھانے کے لئے بھی اسوہ گندہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس دوے کو آپ کو مدر ٹینچر میں کیوں میں لینا ہے اس میں دوسری دوہ جو مدر ٹینچر کے طور پر استعمال ہونے والی ہے اس کا نام ہے ٹینو سپورا کیو جسے ہم گیلو بھی کہتے ہیں یہ ایمینٹی سسٹم کو بہت اچھا کرتی ہے ایویڈری پاور کو بڑھا دیتی ہے بلیڈ سٹرکولیشن کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں ہیٹ جنریٹ ہوتے رہتا ہے اگر آپ کا ڈبلو بی سی کم ہو گیا ہے یا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کو مینٹین اور نورمل کرتی ہے یہ ہمارے انفیکشن کو روکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وائرل انفیکشن بیکٹریل انفیکشن سے فائٹ کرنے کے لئے ہمارے باڈی میں پاور پیدا کرتی ہے دوستو تیسری دعویہ جو ہے اسیمم سین کیو اسے ہم تلسی کہتے ہیں ہر گھر میں تلسی ملتی ہے اگر بچوں کو سردی ہو گئی ہے تو تلسی کا پانی پلایا جاتا ہے اگر بچوں کو سردی خاصی بلگم ہو گئے تو تلسی سے سکائی کیا جاتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں سلسی کا استعمال زیادہ تر سردیوں میں سردی سے بچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ دوہ اسی سے بنائی گئی ہے اس کو کیو پاور یعنی مدر ٹینچر میں لینا ہے یہ دوہ ہماری ایونی پاور کو بڑھاتی ہے بلگم کو ختم کرتی ہے سردی خاصی کو کافی حد تک ختم کر دیتی ہے دوستو یہ تینوں دواؤں کو یعنی مدر ٹینچر کو ایک بوٹل میں ملا لینا ہے تینوں دواؤں کو دہ دس ایمیل ایک خالی بوٹل میں یعنی تینوں بوٹل کو ایک خالی بوٹل میں دہ دس ایمیل بلانا ہے جس سے یہ دواؤں جو ہے تیس ایمیل مکمل ہو جائے گی اب اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کپ پانی کنکنہ پانی لینا ہے اور اس میں اس مدر ٹینچر کو جو ہم نے تینوں مدر ٹینچر کو ملا کر ایک نیا مدر ٹینچر بنایا ہے جسے ہم کولڈ اینڈ کف ڈراب کا نام دیتے ہیں اس کو ایک کپ کنکنے پانی میں دس بونڈ ڈال کے پینا ہے جیسا کہ ہم نے اسوگندہ ٹینو سپورا اور اوسیم اوسیمم کیو کو جو ہم لیے ہیں تینوں دواؤں کو ہم کو ملا کے ایک بوٹل میں رکھنا ہے اور اس کا ایک مدر ٹینچر بنانا ہے اس کے بعد ایک کپ کنکنے پانی میں دس بونڈ ڈال کے دن میں تین سے چار بار اسے استعمال کرنا ہے دوستو میری اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور زیادہ جانکاری جاننے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے